دوستو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری دھان کی فصل پلی پلائی نشٹ ہو جاتی ہے اور ہمیں ہماری فصل کا پروڈکٹ سے بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اس کا مین کارن ہوتا ہے پی پی ایچ یعنی براؤن پلانٹ ہوپر جو کہ ہماری فصل میں لگنے کے تین سے چار دن کے اندر ہی پوری فصل کو نشٹ کر دیتا ہے اگر ہم اس کے بچنے کے لیے صحیح سمیے پر صحیح دوائی کا استعمال نہیں کر پاتے تو اس سے ہونے والے نقصان سے بچا نہیں جا سکتا تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں صحیح سمیے پر صحیح دوائی کا استعمال کرنا چاہیے تو ایسے ہی ایک دوائی وائر کمپنی کی اور سے آتی ہے یعنی وائر کمپنی نے ابھی اس کو لونچ کیا ہے جس کا نام ہے کروکس پیرو جانیں گے اس کے بارے میں وستار سے جیسے اس کے اندر کون کون سے ٹیکنیکل دیکھنے کو ملتے ہیں ڈوج کیا ہے پرائیچ کیا ہے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے ہمیں کب اس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کے اچھ ریجلٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکیں تو بنے رہے ہیں ویڈیو میں لاش تک تاکہ آپ کو پوری جانکاری اچھے سے مل سکے ویڈیو اچھ لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی اون کر لیں کیونکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سمیتر ملتی رہیں گی ہم اس چینل کا کھیت سمبندی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میں ہوں آپ کا دوست اور ہوشٹ ریاض منصوری چلیے شروع کرتے ہیں دوستو کروکس پرو بائر کمپنی کی اور سے آنے والا ایک سسٹمیٹک پلس کونٹیکٹ انسیکٹی سائیڈ ہے اس کے اندر آپ کو ایتھر پرول دس دسم لف سات پرسنٹ پلس پائی میٹروجن چالیس پرسنٹ ڈیو جی جی فارم میں دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے بائر کروپ سائنس اور کرشٹل کروپ پروٹیکشن لیمیٹیڈ نے ایک ساتھ مل کر اس پروڈکٹ کو بنانے میں پہل کی ہے اس کو بائر کمپنی نے کروکس پرو کے نام سے اور کرشٹل کروپ سائنس نے کولر کے نام سے لونچ کیا ہے دوستو ان دونوں پروڈکٹ میں آپ کو ایک جیسا ہی ٹیکنیکل دیکھنے کو ملے گا اور اگر ان کمپنیز کے علاوہ کوئی بھی آپ عنہ کمپنی کے پاس دیکھیں گے تو ان کے پاس ابھی یہ ٹیکنیکل دیکھنے کو نہیں ملے گے یعنی یہ کمبینیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کمپنیز آپ کو ٹیکنیکلپائی میٹروجن آپ کو مل سکتا ہے لیکن یہ کمبینیز ابھی کسی اور کمپنی کے پاس آپ کو نہیں ملے گا تو دوستو چلیے جان لیتے ہیں اس کے موڈ violin کے بارے میں تو کروپس پرو کے اندر آپ کو دو ٹیکنیکل ہونے کی وجہ سے اس کے اندر دو موڈ آف ایکشن دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے اندر جو ایتھر پرول انسیکٹی سائیڈ ہے یہ ایک گروپ ٹو کا کونٹیکٹ انسیکٹی سائیڈ ہے اس کے علاوہ اس میں نرو ایکشن سسٹم بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کی فسل میں اسپری کرنے کے بعد ہی کیٹو کے کینڈری تنتری کا تنتر کو پربابت کر بی پی ایچ کو نشٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ اس میں پائی میٹروجین اپستید ہے جو کی ایک سسٹمیٹک انسیکٹی سائیڈ ہے جو کی پتیوں کی دوبارہ پورے پودھے میں فیل جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی ہو پر پودھے کا رچ چوسنا شروع کرتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ کیٹ کے سریر پر یعنی کیٹو کے سریر میں اثر کرنا شروع کر دیتا ہے اور کیٹ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کیٹو کی ملتی ہو جاتی ہے اور انڈے دینے میں بھی ایسا مرد ہو جاتے ہیں اور ان کا جو سنکیہ ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے جس سے ہمیں بہت اچھے کنٹرول دیکھنے کو ملتے ہیں اس سے پہلے دوستو کئی کمپنی کی دوائیاں آتی ہیں جن کے اندر آپ کو پائی میٹروجین دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن اس کے اتنی زیادہ ریجلٹ نہیں ملتے کیونکہ اس کے اندر ہمیں کونٹیکٹ ایکسن دیکھنے کو نہیں ملتا تو اب بات آتی ہے کہ کرویکس پیرو کو کن کن فضلوں میں یوز کر سکتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں ہمیں کون کون سی فضلوں میں اس کا یوز کرنا ہے اور کون کون سے کیٹو کو یہ کنٹرول کر سکتا ہے تو کرویکس پرو کو زیادہ تر دھان کی فضل میں بی پی ایچ اور کپاس کی فضل میں تریپس بغیرہ کے لیے بنایا گیا ہے تو ان میں تو اس کے بڑی ہر جل دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر یہ انہیں فضلوں میں وائٹ ویلائٹ چیپا جیسے کیٹو کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے آپ جان لیتے ہیں اس کا استعمال ہمیں کپ کرنا چاہیے اور اس کی کتنی ڈوز ہمیں اپنی فضل میں لینی چاہیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کی فضل میں بی پی ایچ کا اٹیک ہو جاتا ہے تو تین دن کے اندر اندر پوری فضل کو یہ کیٹ نشٹ کر دیتا ہے تو اس لیے ہمیں اس کا استعمال اپنی فضل میں بی پی ایچ کا اٹیک دیکھتے ہی کر دینا چاہیے یا پھر پریوینٹیب میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہیں اگر اس کی ڈوج کی بات کریں تو ایک اکڑ کی بھسل کے لیے کرویکس پروک کی ماترہ آپ کو لینی ہے ایک سو ستر گرام اور پانی کی ماترہ ہمیں لینی ہے دو سو لیٹر اس سے کم پانی کا استعمال اپنی بھسل میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پانی کا استعمال زیادہ کرنے سے آپ کے پودھوں تک جھڑ تک آپ کے جو دبائیاں آپ سپری کر رہے ہیں وہ آسانی سے پہنچ جائے گی اور اگر جھڑ تک اب دبائی پہنچتی ہے تو آپ کو بڑی ہی ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ بی پی ایچ کا اٹیک آپ کو جھڑ سے ہی دیکھنے کو ملتا ہے تو اس لیے آپ کو پانی کی ماترہ زیادہ لینی ہے تو آئیے اب بات کر لیتے ہیں اس کے ریجلٹ ٹائم کے بارے میں تو دوستو کرویکس پرو کے اندر آپ کو دو ٹیکنیکل ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کے بڑی ہی ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے بی پی ایچ میں ریسسٹینٹ ڈبلپ نہیں ہو پاتا اور ہمارا انسیکٹی سائٹ جو ہے وہ بڑیا کام کرتا ہے اور اس کے لمبے ریجلٹ بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور وہیں اس کے پرائیس کی بات کی جائے تو یہ ہے آپ کو مارکیٹ میں لگوک ساڑھے آٹھ سو سے نو سو روپے کے آس پاس یعنی ساڑھے آٹھ سو سے نو سو روپے کا ایک سو ستر گرام کپے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو بڑیا ریجلٹ ملیں گے اور اب یہ آپ کو مارکیٹ میں بھی پوری طریقے سے دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ یہ ہے اس ٹائم پر آپ یہ آویلیبل ہو چکا ہے تو کیسے لگی آپ کو کروکس پروک کی یہ چھوٹی سی جانکاری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی اون کر لیں کیونکہ ہم اس چینل پر کھیتی سمبندی ویڈیو لاتے رہتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہیں دوستو